کست شیری آزائر عیسیٰ کو تقویہ دیتی ہے یعنی دل دماغ جگر کے افعال کو بہتر بناتی ہے اس میں مکوی بااثرات بھی ہیں یعنی اگر جنسی کمزوری ہو گئی ہے کسی بھی وجہ سے تو اس میں یہ فائدہ دیتی ہے آساب کی قوت کو بحال کرتی ہے اور آسابی کمزوری کے لیے آسابی دردوں کے لیے اسے روغن زیتون یا روغن کنجد وغیرہ میں مکس کر کے مالش بھی کی جا ساتھ میں ہوں اکی محمد ساجیت فاروقی آج کے ویڈیو میں ہم کچھ بات کریں گے کست شیرین کے خواست پر اور بدلتے ہوئے موسم کے مناسبت سے یہ ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ موسم کے بدلاؤ کے ساتھ جو موسٹلی مسائل بنتے ہیں ان سب کا بھی یہ بہترین علاج ہے اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے آپ ساب سے پہلے ایک روایت سن لیسی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جن چیزوں کے ساتھ علاج کرتے ہو علاج کے لیے جو بھی تدابیر اختیار کرتے ہو ان میں سے بہترین سب سے اندہ اور شاندار چیزیں حجامہ اور کست ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی خاص چیز ہے اور کس قدر فوائد سے بھرپور ہو سکتی تو اپنی اس ویڈیو میں میں مختصر آپ کو اس کا تعرف کروانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ گریلو طور پر اس سے استفادہ گر سکیں یہ میرے سامنے کست پڑی ہوئی ہے دو قسم کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفید ہے زردی مائل اسے ہم توڑیں گے بھی تو یہ اندر سے بھی سفید زردی مائل ہے اس کی گھنڈیاں یہ جڑے ہیں ایک بوٹی کی تو یہ آپ کو پنسار سے تھوڑی موٹی اس سے مل سکتی ہیں یا اس سے تھوڑی بریک مل سکتی ہیں کچھ اس طرح کی ساخت ہوتی ہے اس کی اور اسی کے خواست پر ہم بات کرنے والے ہیں یہ دوسری قست طلق ہے یہ آپ دیکھیں کہ سیاہی مائل ہے یہ تھوڑی گہری ہے اور یہ اس سے تھوڑی مدم ہے اسے بھی پاودر کریں تو تقریباً زردی مائل رنگت کا ہی پاودر ہوتا ہے لیکن کچھ گہرا ہوتا ہے یہ بھی بڑی شاندار چیز ہے لیکن آج کے ویڈیو میں ہم کست شیری جسے کست بحری اور کست عربی بھی کہا جاتا ہے پنجابی میں کٹھ کے نام سے جانی جاتی ہے اور انگلیش میں اسے کاؤسچس روٹ کہتے ہیں اس کے فوائد پر بات کریں گے اس کا مزاج گرم خوشک ہوتا ہے تیسرے درجہ میں گرم خوشک ہے کست شیری گلے کی انفیکشن کے لیے سوزش کے لیے کھانسی نزلہ زکام کے لیے بڑی افادیت رکھتی ہے اور خصوصیت سے مفید ہے موسم کے بدلاؤں کے ساتھ کھانسی وغیرہ کی عمومن شکایت ہو جاتی ہے نزلہ زکام ہو جاتا ہے یا بلغمی مواد زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اسے پیس لیجئے پاودر بنا لیجئے ایک سے دو گرام صبح و شام یہ پاودر کھایا جا سکتا ہے انشاءالا بڑی جلدی یہ کھانسی کو ختم کر دیتی ہے پیپنوں کی انفیکشن کو دور کر دیتی ہے اور یہ بہت اچھی منفی سے بلغم ہے بلغم کا اخراج کرے گی سانس کے راستوں کو ساف سترہ کر دے گی جسے سانس کی تنگی اور سانس پھولنے کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے لانسلز میں اس کا استعمال مفید ہے بچوں کے یہ غدد متورم ہو جاتے ہیں سوزش ہو جاتی ہے تو کچھ نگلا نہیں جاتا کھایا پیا نہیں جاتا بخار رہنا شروع ہو جاتا ہے ایسی صورت میں کست شیری کے ساتھ آپ برابر مقدار میں کلونجی شامل کریں تیس گرام اگر آپ کے پاس کست شیری ہے تو تیس گرام ہی کلونجی لے لیجیے انہیں پیسکار پاودر بنا لیں اور اس میں اس صفوف سے ڈبل مقدار یعنی یہ ساٹھ گرام آپ کے پاس صفوف بنا ہے اس کی ڈبل مقدار ایک سو بیس گرام شہد شامل کر لیجیے یہ آپ کو چارٹ کر استعمال کرنا ہے تو اسے انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ فائدہ ہونا شروع ہوگا غدد کی سوزش بھی ختم ہوگی اور سانس کی تنگی بھی دور ہوگی ٹانسلز کی وجہ سے جو بخار رہتا ہے وہ شکایت بھی دور ہو جائے گی کست شیری کو جوڑوں کے دردوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے واجل مفاصل ہو بڑے جوڑوں کا درد ہو یا چھوٹے جوڑوں کا درد ہو یا ارکن نساء جو کہ غلبہ برودت کے پائز بدن میں رتوبات کی زیادتی کے باعث پیدا ہوتا ہے ایک ٹانگ میں دائیں ٹانگ میں یا بائیں ٹانگ میں شدید درد رہنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کست شیری کو استعمال کر سکتے ہیں ایک سے دو گرام صبح و شام کھا سکتے ہیں یا شہد میں حل کر کے اس کی چٹنی یا ماجون ٹائپ اسے بنا کر استعمال کر سکتے ہیں بخاروں میں اس کا استعمال بہت مفید ہے باری کے بخار کے لیے خاص طور پر یہ بہت افادیت رکھتی ہے یہ ایمیونٹی کو بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے انٹی آکسیڈنٹس سے برپور ہوتی ہے بدن سے فری ریڈیکلز کو ختم کرتی ہے نظام انہیزام کو بہت بہتر کر دیتی ہے ڈائیجیسٹیو سسٹم کو بڑا امپروو کرتی ہے حضم کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے حضم کے تقریباً کسی بھی طرح کے ڈیس آرڈر میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے گیس تبخیر کی شکایت کو دور کرتی ہے جگر کے افعال کو بھی بہت منظم کرتی ہے تو ویسے اس کا بہت زیادہ لونگ ٹرم کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا آپ کسی بھی پرپس کے لیے اسے استعمال کرنا چاہیں تو مناسب وقت تک اسے استعمال کر سکتے ہیں رحم کی سوزش وغیرہ کی صورت میں اس کے جوشاندے میں بیٹھا جا سکتا ہے تقریباً چار پانچ کلو پانی میں بیس گرام کست شیرین ڈالیے اس کے ٹکڑے اسی طرح پاودر بنانے کی ضرورت نہیں ہے اسے اچھے سے پکائیے بعد میں اس پانی کو کسی ٹپ وغیرہ میں ڈال لیں جب وہ نیم گرم ہو تو اس میں پندرہ بیس منٹ بیٹھیں یہ رحم کی درد کو اور سوزش کو ختم کرتا ہے حیز کا ادرار کرتا ہے یعنی اگر رحم کی سوزش کے باعث منسس ٹائم پر نہیں آرہے یا بڑی تکلیف کے ساتھ آرہے ہیں تو انشاءاللہ وہ سوزش دور ہو جائے گی اور منسس سہولت کے ساتھ آ جائیں گے کست شیرین آزائر عیسیٰ کو تقویت دیتی ہے یعنی دل دماغ جگر کے افعال کو بہتر بناتی ہے اس میں مکوی باعث رات بھی ہیں یعنی اگر جنسی کمزوری ہو گئی ہے کسی بھی وجہ سے تو اس میں یہ فائدہ دیتی ہے آساب کی قوت کو بحال کرتی ہے اور آسابی کمزوری کے لیے آسابی دردوں کے لیے اسے روگن زیتون یا روگن کنجد وغیرہ میں مکس کر کے مالش بھی کی جا سکتی ہے جوڑوں کے درد کسی بھی مقام کے جوڑ درد کرتے ہیں تو کست شیرین کو کسی روگن میں ملا کر روگن کنجد یا روگن زیتون وغیرہ میں ملا کر اس کی مالش کی جا سکتی ہے جس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے یہ میدہ اور آنتوں میں مکوی اثرات رکھتی ہے یعنی میدے اور آنتوں کے زوف کو دور کر دیتی ہے جگر کے زوف کو دور کر دیتی ہے استسکائی کیفیت میں بھی کست شیرین کا استعمال مفید رہتا ہے چہرے پر داگ دبے یا چھائیاں بن جائیں نشانات بن جائیں یا چہرے پر بہت زیادہ پیمپلز نکلتے ہوں تو کست شیرین کا استعمال بڑا مفید رہتا ہے آپ کو اس کا بہترین پاودر بنا لینا ہے اسے شہد میں مکس کر کے لیپ ٹائپ صورت دے دینی ہے تو اس کا آپ چہرے پر مساج کریں پانچ چھ منٹ روزانہ رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور صبح و چہرہ اچھے سے دو سکتے ہیں چاند دن آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ خاطرخہ نتائج آپ کے سامنے آئیں گے چہرہ صاف شفاف ہو جائے گا داگ دبے اور کیل مہا سے دور ہو جائیں گے امید کرتا ہوں کہ یہ کچھ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور کسٹ شیری سے آپ ضرور فائدہ اٹھانا چاہیں گے ان مفید باتوں کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے بھی آپ کو نوٹیفکیشنز ملتے رہے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ